بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلوں کی دھکن دور ہو چکی تھی اپنی طاقت پر مغرور تھے ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کہ ایک بیل نے کہا میری طاقت نے شیر کو بھگایا میرے سینگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے تم تو بس اپنا بچاؤ کرتے رہے دوسرے نے جواب دیا اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا تو شیر تمہارا تیا پانچہ ہی کٹ ڈالتا تھا یہ میری سینگوں کی برکت تھی کہ شیر جدر پینترہ بدل کر حملہ کرتا پینترہ مراد داؤ میرے سینگ ادھر ہی سے اس کے حملے کو رد کر دیتے تھے تم تو فقط اپنی جان بچاتے تھے تو تو میں میں سے تلخی تنی بڑی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا دونوں نے اپنا اپنا لاگ راستہ اختیار کر لیا ایک جنگل کے مغرب میں چلا گیا دوسرا مشرق کی طرف بڑھ گیا اتنے دنوں میں شیر تندرست ہو چکا تھا دور سے ہی بیلوں کو دیکھا گیا تھا جب اس میں اتفاق نہ رہا تو شیر کو اپنے وارے نیارے نظر آئے ایک بیل کی تاک میں گھات لگا کر بیل کے جو ہی بیل چرتا ہوا قریب آیا شیر نے جست لگائی اور ایک ہی پنجے سے گردن توڑ کر رکھ دی بیل گرا پھر نہ اٹھا اٹھا شیر نے جی بھر کر تازہ گوشت خوایا اور اپنی کچھار میں جا کر سو رہا اگلے دن اٹھا دوسرے بیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا یہ بیل بھی اسے جلد ہی مل گیا شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لینے لگا بیل بے خبر چر رہا تھا اس کو خیال بھی نہ تھا کہ دشوان اس کی تاک میں جو ہی جھاڑی کے قریب آیا شیر انگڑائی لے کے اٹھا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹ پر جاب بیٹھا بیل نے بھتیرہ جھٹکا سینگ ہلائے مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی خال ادھڑ کر رکھ دی اور ایک پنجہ اس زور سے گردن پر مارا گئے گردن ایک طرف کو لڑک گئی بیل زمین پر گر کر مر گیا شیر نے اس کا گوشت کھایا لہو پیے کر اپنی پیاز بجائی اور دھارتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا آسان سی کہانی ہے اس میں جو مہین مسئلہ ہوگا آپ لوگوں ہیں وہ املا کی غلطیوں کا ہوں گی جب آپ اس کو لکھیں گے اگر لکھیں گے نہیں تو یہ املا کی اصلاح آپ کی نہیں ہے امید ہے اسے یاد کر کے اپنے لفظوں میں آپ اسے لکھیں گے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ